مولانا کلیم الدین صاحب کو گرفتار کر لیا گیا میرٹ سے کیا ہوا کہ پندرہ سال پہلے یہ غیر مسلموں کی کتابوں سے حوالے دیتے تھے اور غیر مسلموں کو مسلمان بناتے تھے پیسے کا لالج دے کر لیجئے اس الزام میں ایک جنگل میں ہاتھی بھاگ رہا ہے چوہے نے پوچھا ارے بھائی کیوں بھاگ رہے ہو کب سنا نہیں پولیس اعلان کر رہی ہے کہ جو بھی بھائیس پکڑی جائے گی اس کو کار دیا جائے گا تو چوہے نے کہا بھائی اعلان تو بھائیس کا ہوا ہے کی تم کیوں بھاگ رہے ہو تم بھائیس تھوڑی ہو ہاتھی نے کہا اگر پولیس نے ہم کو پکڑ لیا تو بیس سال تو یہ ثابت کرنے میں لگ جائے گا کہ میں بھائیس نہیں ہوں یہی صورتحال ہے ہمارے اس ملک کی ابھی ایک پولیس والے آئیں کوئی بھی ایک الزام لگا کے انڈر ڈال دو دس سال کے پہلے جمانت نہیں ہو رہی ہے چھوڑ نہیں رہے دس سال جیل میں دس سال کے بعد پتا چلتا ہے مولانا جرجی اس کو باحزت بری کیا جاتا ہے کوئی ثبوت نہیں ملا دس سال ہمیں یہ ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے کہ ہم نے یہ جرم نہیں کیا ڈاکٹر کفیل صاحب دیکھ رہے ہیں ہمارے گورکپور کے اندر گرفتار کر لیا گیا راسو کا دیش دروہی کا مقدمہ لگایا گیا ہائی کوڈ چھ مہینے کے بعد آٹھ مہینے اور نو مہینے کے بعد ان کو بیل دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کفیل کے بھاسڑ میں ان کی تقریر میں ایسے کوئی جملے نہیں ملتے جس سے دیش دروہی ثابت ہو اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جس گورنمنٹ نے اس پر دیش دروہی کا مقدمہ لگایا اب وہ دیش دروہی کوڈ نے ثابت کر دیا کہ نہیں ہے تو اب اب سرکار کو کر گھرے میں کھڑا ہونا چاہیے لیکن سرکار کو کر گھرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے آپ کیوں سرکار ہے یہ صورتحال ہے آج ہماری آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب غیر مسلم لوگ بھی آئے ہوئے منتر پڑی ہمارے پاس نوٹس آتا ہے کہ آپ دینی جلسوں میں جاتے ہیں سپریم کولڈ کا نوٹس میرے پاس آتا ہے کہ آپ پڑھتے کیوں ہیں یہ رامائن و گیتہ آپ کو کیا مطلب ہے یہ صورتحال ہے اور یاد رکھنا جاسوس غیروں میں نہیں ہوتے اپنوں میں ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا ہم پڑھنا ہے دو چار منتر آپ ہی کے یہاں سے جو جاسوسی نکلے گی اور تھانے میں مولانا صاحب نے سپریم کورڈ کا نوٹس آنے کے بعد بھی منتر پڑے ہیں بہت آسان ہے حکم دے دینا اور چلا لینا لیکن میرے بھائیو دوسرے کے مجبوری کو بھی سامنے رکھئے کہ دوسرا کس طریقے سے زندہ ہے یہی چیز ہے چڑھا چڑھا کر ڈاکٹر زاکر نائک کو آج کہا جانا پڑا بیشارے آج ہندوستان کے اندر نہیں ملیشیا میں ان کو پناہ لینا پہ کس نے ساتھ گیا کون تھا ان کے ساتھ اور جرجیس نے اسی وقت کہا تھا آج ڈاکٹر زاکر نائک پر انگلی اٹھی ہے گورمنٹ کی اگر سارے مسلمان ایک پلیڈ فارم پہ نہیں آئے تو یہاں سے رواج نکلے گا آج کے بعد مولویوں کی نیدیں حرام ہوں گی نہیں سنی ہماری کسی نے دوسرے مسئلہ کے لوگوں نے کہا وہ تو وہاں بھی ہے وہاں تنگواتی ہے یہ ہے وہ ہے خود اپنے ہی لوگوں نے گورمنٹ تک جاسوس ہی کی ویڈیو نکال نکال کر دکھائی دے کو فلاہ اسٹیج پر اتنے لوگوں کو مسلمان کیا اتنے لوگوں کو مسلمان کیا یہ جاسوس ہی ان کے ساتھ کی گئی اور آج ڈاکٹر زاکر نائک کو ملیشیا جانا پڑا میرے بھائیو تصور کیجئے آپ میں نے کہا تھا کی اٹھے گا لیکن جب ایک پلیڈ فارم پہ کوئی نہیں آیا اس کے بعد پھر اٹھا تو دیکھو مولانا کلیم الدین چلے گئے دیکھو مولانا ساتھ کو کس طریقے سے کرونا بم کہا گیا ہے وہ نظام الدین مرکز کے اندر یہ مرکز نے پھیلا کرونا یہ پھیلا ہم نے پیشین گوئی کی تھی حالانکہ علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا لیکن آثار بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کی خاموشی پر ان کی بات پر خاموشی یہ دوسرے مولویوں کے لئے دروازہ کھول رہی ہے اور کھلا کیا چاہتے ہو کہ میرے لئے بھی دروازے کھل جائیں کھلیں گے تو دیکھا جائے گا لڑیں گے لیکن جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو پہلے احتیاط کیا جائے اپنے آپ کو بچایا جائے اللہ کے رسول نے فرمایا جب جنگل میں جاؤ تو پہلے اونٹ کو باندھ دو درک سے اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا سو گئے اللہ والے کچھ نہیں ہوگا تو بھاگی جائے گا پہلے باندھو پھر سوئیے پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے کہ میں نے اونٹ کو باندھا ہے اللہ پر بھروسہ اب کچھ نہیں ہوگا تو پہلے احتیاط کیجئے پہلے تدبیرے کیجئے وہ چرواہا تھا جنگل کا اور کیا کہہ رہا ہے عمر سے بائیس لاکھ مربع مل پر حکومت کرنے والی شخصیت سے خاموش مجھے بتا رہے ہیں اپنے مالک سے کہہ دینا میں تجھے تو جانتا نہیں ہوں کی تو کون ہے لیکن اتنا سن میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں حضرت عمر کان لگا کر اس کی بات کو سن رہے ہیں میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں تم نے مجھے جو مشورہ دیا میرا مالک بہت نیک ہے اگر ایک بکری میں تمہیں پیش بھی دوں اور اس کی قیمت لے بھی لوں تو میرا مالک مجھے کچھ نہیں کہے گا میں کہہ دوں کہ بکری بھیڑیا کھا گیا تو میرا مالک میرا یقین بھی کر لے گا لیکن دنیا میں تمہیں اپنے مالک سے جھوٹ بول جاؤں گا لیکن قیامت کے دن میں اس مالک کو کیا جواب دوں گا جو میرے مالک کا بھی مالک ہے جا یہاں سے غور کیجئے اس تقوی کی روشنی میں ہم کیسے لگ رہے ہیں لال بتانی کے لوگوں ایمانداری کے ساتھ بتانا اس چرواہے کے تقوی کی روشنی میں ہم کیسے لگ رہے ہیں ہم اپنے گریبان میں بٹن کھول کر ذرا چھانکے تو ہم کتنے پرسین مسلمان نظر آ رہے ہیں اس واقعے کی روشنی میں ذرا اپنے ضمیر کو جھنجول کر دے کے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق ہیں بھی یا نہیں ہیں اور کر کے دیکھیں ہم اپنے ضمیر سے ذرا پوچھیں اپنے ضمیر سے ذرا سوال کریں اپنے دل سے ذرا پوچھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم مولوی بھی گناہ گار ہیں ہم لوگ بھی گناہ گار ہیں مولوی بھی انسان ہوتا ہے فرشتہ نہیں ہوتا ہے غلطی آپ کی نظر یہ کی ہے آپ نے مولویوں کو فرشتوں کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے آپ نے مولوی کو فرشتے کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے نہیں نہیں مول بھی فرشتہ نہیں ہوتا ہے وہ بھی غلطی کر سکتا ہے وہ بھی خطا کر سکتا ہے اس سے بھی غلطیوں خطا ہوتی ہے انسان ہیں ہم جب اللہ کی نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے مارنے کے لیے مسواک اٹھائی لیکن مجھے ڈر لگ گیا میں یہاں کاب گیا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کو اس خادمہ کو جو مارنے جا رہے ہو کہیں ایسا تو نہیں اس کی غلطی سے زیادہ تمہاری سزا ہو جائے دی ہوئی اگر اس کی غلطی کم پڑ گئی اور آپ کی یہ چھلی آپ کی یہ مسواک سے اس کو تکلیف اس سے زیادہ لگ گئی ہو گئی تو قیامت کے دن آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے قیامت کے دن کیا مو دکھائیں گے